جو زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ذرفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی اور وہ بھی کوٹس کے ذریعے کرائی گئی اور کس طریقے سے بینظیر بھٹو کی شہادت کرائی گئی اور کس طرح عمران خان کے اوپر ایک نہیں کئی خاتلانہ حملے ہوئے اللہ نے زندگی رکھی تھی وہ بچ گئے لیکن اس طرز عمل سے اس طریقہ کار سے بھٹو سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بارہا ان کو لائف تھریٹس ملی ہیں گومنٹ آف پاکستان نے بھی ان کو انفارم کیا ہے اور اس کے علاوہ ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے ذریعے اڈیالا جیل میں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا خطرنات قسم کا منصوبہ بنایا جا سکتا بھی ہے اور اس کے امکانات بھی ہیں اس لئے ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کی فیسلیٹیز انڈر دی لار انڈ کانسٹیوشن ان کا حق ہے وہ ملنے چاہیے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا ایسا کوئی رویہ یا اس طرح کی کوئی حرکت جو کچھ ان کے ساتھ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے اس کا تدارک کیا جائے اور اس سطرہ میں ہم جلد ہی ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے آج جو سائیفر کے حوالے سے بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سائیفر کا مقدمہ درج کرنا ایک سیلف ایک غلامی کی بدتری مثال ہے جس شخص نے عمرار خان جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا جس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا اس کو آپ نے چند دنوں میں ریجیم چینج آپریشن کی سازش کے طاعت ان کو اتدار سے اٹا دیا اور جس شخص نے کہا بیگرز آر ڈاٹ چوزر اس کو آپ نے پرائم مینسٹر بنا دیا اور جس شخص نے کہا امریکہ ہماری وینٹی لیٹر ہے اس کو آپ نے ڈیفنس مینسٹر بنا دیا اور جو سازش میں ملوثی کردار تھے ان کو یا تو آپ نے ان کے مقدمات ختم کر دیے یا ان کو اقتدار وہ بخشا کہ جس کی آج پاکستان نتائج بھگترائے کل اید ملاد بن نبی کے موقع پر جو بربریت ہوئی جو ہمارے انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہمیں اس پہ بہت افسوس ہے مگر میں پوچھتا ہوں اپنے ان طاقتور ریاستی داروں سے اپنی ان انٹیلیجنس ایجنسی سے اپنے ان اداروں سے جن کی اور حکومتوں سے جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دہشت گردی کو ختم کریں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پراپر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کریں لیکن ان کو بدقسمتی سے تمام اداروں کو تمام ایجنسیز کو پولیس کو ایک کام پہ لگا دیا گیا کہ کسی طریقے سے عمران اور پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے لیکن پی ٹی آئی کی مقبولیت تو نہ ختم کر سکے لیکن بدقسمتی سے ملک کو ایک بدمنی ایک جرائن کی آماجگاہ بنا دیا آج جس طرح کی دہشت گردی کا سامنا ہمیں ہے اس کو ہم مکمل طور پر ماضی قریب میں ختم کر چکے تھے اور اسی طرح آج جو پچیس کروڑ عوام بھوک مہنگائی بیرزگاری اور غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے وہ خود کشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے اور یہ سارا فراڈ اور ڈراما صرف ایک شخص کی دشمنی میں رچایا گیا یہ ایڈونچر مس ایڈونچر ہو گیا اور آج بھی ہمارے وہ لوگ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو کیا اس ملک کو پچیس کروڑ عوام کو جس دلدل میں فسا دیا گیا ہے کیا یہ طریقہ اکار آپ جاری رکھیں گے غریب موسیقی اگر